بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بیف نہاری اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں بونگ کا گوش دو کلو بڑے بڑے پیسس لے لیں یہ دیکھیں اور اچھی طرح واش کر لیں پیاز دو بڑے باری کٹ لیں آئل ون اینہ آف کپ آٹا ون اینہ آف کپ اس میں آدھا چککی کا ہے اور آدھا وائٹ آٹا ہے چھوٹی لچی کوٹر ٹی سپون جائیفل ہاف ٹی سپون جویتری ہاف ٹی سپون لیسن کھٹا ہوا ٹو ٹی بل سپون کالی مرچ بندی سپون گرم مسالہ ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون سونف پیسی ہوئی ون ٹی بل سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی بل سپون سونٹ ٹو ٹی سپون لال مرچ ٹو ٹی بل سپون کشمیری لال مرچ ٹو ٹی بل سپون نمک ٹو ٹی بل سپون کھڑے مسالے میں تین بادیان اور سات عدد بڑی علاچی لے لیں ایک پتیلہ لیں اسے چولے پر رکھیں اور اس میں آئل ڈالیں آئل کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاس ڈال دیں فلیم میڈیم رکھیں اور پیاس کو صرف ہلکا سا گولڈن کریں یہ دیکھیں پیاس ہلکا سا گولڈن ہوا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس میں کٹا ہوا لسن ڈالیں اور اسے ایک منٹ پکائیں ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس میں گوش ڈال دیں اور اسے اچھی طرح بھونیں ہم نے گوش کو پانچ منٹ بھونہ ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں تین سے چار ٹیبل سپون پانی ڈالیں اور اب نمک لال مرچ اور کشمیری لال مرچ ڈال دیں اب اسے مزید بھونیں لال مرچ ڈال کر جتنا بھونیں گے اتنا ہی نہاری کا مزا آئے گا ہم نے گوش کو پانچ منٹ مزید بھونہ ہے اب اس میں سونف زیرہ سونٹ ڈال دیں دھنیا پاودر ڈال دیں کھڑے گرم مسالے ڈال دیں اب اسے ایک منٹ بھونیں اب اسے ہی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے مسالے اچھی طرح گوشت میں مکس ہو گئے ہیں اور بھوننے سے پیاز بھی حل ہو گیا ہے اب اس میں دو لیٹر پانی ڈالیں یہ دیکھیں ابھی سے ہی کتنا زبردست کلر آیا ہے اب اسے ڈھک کر میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں پکاتے ہوئے یہ دیکھیں ابھی پانی ہے اس میں اب اس میں دو لیٹر پانی اور ڈالیں کیونکہ پتیلہ اتنا بڑا نہیں ہے پھر اس کو ڈھک کر پکائیں پلیم میڈیم ٹو لو رکھیں یہ دیکھیں ایک گھنٹہ 35 منٹ ہم نے اسے پکایا ہے اور یہ کتنے اچھے ٹیکسچر میں آ گیا ہے اب گوش کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے بہت ہی ٹینڈر ہو گیا ہے زیادہ ٹچ کیا تو یہ ٹوٹ جائے گا اب اس میں گرم مسالہ ڈالیں کالے میرچ ڈالیں جویتری پاودر ڈالیں جائفل اور چھوٹی علاچی پاودر ڈالیں یہ سارے خوشبودار مسالے ابھی جائیں گے مکس کریں اب اس میں دو لیٹر پانی مزید ڈالیں اور اسے ڈھک کر بوائل آنے دیں فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں اب ہم آٹے کا مکسچر تیار کریں گے سب سے پہلے ایک بول میں آٹا ڈالیں اس میں آدھا چکی کا آٹا ہے اور آدھا سفید آٹا ہے اس میں دو کپ پانی ڈالیں اور سمودھ سا مکسچر بنا لیں کہ کوئی لمس نہ رہے یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب فلیم لو کر دیں اور آٹے کا مکسچر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گریوی گاڑی ہوتی جائے گی اور گریجولی آئل غائب ہوتا جائے گا ہم نے اس میں آدھا چکی کا اور آدھا سفید آٹا ملا کر ڈالا ہے کیونکہ اگر صرف چکی کا ڈالا تو گریوی پتلی رہے گی اور اگر صرف وائٹ آٹا ڈالا تو گریوی بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں شوربہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے اور آئل جو نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو گیا ہے ہم نے جو آٹے کا مکسچر ڈالا ہے اس میں آٹا کچھا ہے تو اس کو پکانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا اور آٹے کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ آئل پھر سے اوپر آ جائے گا اب اس کو ڈھک کر لو فلیم پر دم لگا دیں بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور نہاری اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب آخر میں نمک ایڈجسٹ کر لیں ہمیں کم لگ رہا تھا ہم نے ہاف ٹیبل سپون اور ڈالا ہے مکس کریں فلیم آف کر دیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار خوشبودار اور بہت ہی اچھے ٹیکچر کے ساتھ نہاری بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسے کٹی ہری مرچ لیمو جولین ادرک اور دھنیے کے ساتھ پیش کریں آپ یہ نہاری بنائیں گے تو گھر والے بار بار فرمائش کر کے بنوائیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور پرائے کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو تیار ہے ہماری بیف نہاری آپ بھی بنائیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی